اس وقت سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات پاکستان اور انڈیا سعودی عرب کے تعلقات سے کہیں زیادہ بہتر ہے قوم کا مزاد کیوں اڑاتے ہیں اور وہ بندہ وزٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آیا اس کے آگے بھی بیکاری بن گیا بقول عمران خان کے اور اس سے بھی پیسے مانگ لیا وہ آپ کو پیسے ہرگز نہیں دے گا کیونکہ آپ کی ساری کبینہ جو چور ہے چھوڑا سا کلیپ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پاکستانی بول رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سعودی عربیہ کا بہیبیر الگ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ الگ ہوتا ہے پاکستانیوں کو امید تھی کہ سعودی عربیہ سے انہیں کچھ پیسہ ملے گا آپ کو پتا ہے پاکستان میں جس طریقے کے فلڈ آئے ہیں اس وجہ سے پاکستان میں حالات کافی خراب ہیں اور اب پاکستان کی میڈیا کرمی یہ بھی بول رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ نچھلے لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شہر کو سبسکرائب کریں گا یہ خانوں کعبہ کا دروازہ کھولو ہمیں اوپر والے چھت تک جانے دو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ کمپیر آپ نہ کریں ان کو الگ الگ رہنے دیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات ایڈیا نے جو کشمیل کا جو کانسٹیشنل سٹیٹس چینج کیا تو اس کے بعد پرائیم نیسٹر موڈی جب میڈلیس گئے تو ان کو بڑے وہاں پہ اوارڈ ملے بڑا کچھ ہوا تو پاکستان میں اس پہ بڑا شور شرابہ بھی ہوا سرکاری سطح پہ تو نہیں ہوا لیکن عوام نے میڈیا پہ یہ بڑا کرایا گیا دیکھو جی یہ ار اوارڈ کیا کر رہی ہے اور اس طرح ہوا زاری باتیں لگتا ہے وہ غم و غصہ چلانے ہی کوش کی لیکن کیونکہ ہماری فینینچل نیڈز ان کے ساتھ اٹھایا چاہیں ار اوارڈ کے ساتھ تو ہم جو ہے کچھ بول بھی نہیں سکتے لیکن ایک چیز میں برسی صاحب آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو پریس اولیز جاری کی جو ایکسٹرنل افیرس منسٹری ہے انڈیا کے انہوں نے اور انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جے شنکر اور سعودی کانٹرپارٹ ہیں وہ پولیٹیکل سیکیورٹی سوشل کلچرل کوپریشن پر بات کریں گے پھر وہ جو ہے جو ہے جوائنٹ ووکنگ گروپ بنائیں گے پولیٹیکل ایشیوز پہ لیگل سیکیورٹی سوشل کلچرل ایشیوز کے اوپر برسی صاحب میں نے یہ چیز نوڈ کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے ہے وہ ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ برسی صاحب ڈیویلپ کرتا ہے اور ایک پورا انسٹریٹیشنلائزڈ میکنیزم ڈیویلپ کرتے ہیں مطلب ان کا جو جو ریلیشنشپ یا جو ڈیپلومیسی ہے وہ پرسنیلٹی پہ بیس نہیں کرتی وہ بیس کرتی ہے وہ جو رولز ریگولیشن ادارے بنانا اس پہ ہے پاکستان کا جو آپ نے کہا تو ہے کمپیر نہ کرے لیکن ہمیں کرنا پڑھتا ہے کہ جو یہاں پہ ایک ہی جو انڈیویجول جاتا وہ ہی سارا کوئی فائنل کر رہا تھا تو یہ ہمیں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ ایک انسٹریٹیشنلائزڈ میکنیزم کے طریقے ہو نہ کہ ایک جو سٹرونگ مین ہے جہاں پہ جائے جی پرائیم نسٹر نے پرسنلٹس دے دیا آرمی چیف نے پرسنلٹس دے دیا بجائے کہ ہمارا ایک انسٹریٹیشنلائزڈ میکنیزم کیوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہمارا جو گھر میں پاور ایم بیلنس ہے یا آپ کیا فیکٹر سمجھتے ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے دیکھیں انسٹریٹیشنلائزڈ ریلیشنشپ کے لیے انسٹریٹیشن ہونا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہیر آدمی جو ہے وہ کوئی منسٹر ہے یا صدر صدارت کی کرسی بھی بیٹھا جیسے جنرل مشارب صاحب سے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے جس سے ملک کو فائضہ ہو اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں دو منسٹر کمپیر کر لیتے ہیں ایک تا غلام نبی آزاد جنہوں نے ابھی ابھی کانگرس چھوڑی ہے انہوں نے ایک دفعہ وزٹ کی تھی بہت مشہور وزٹ تو انہوں نے جتنے مائدے سائن کیے تھے جتنے مہمورینڈوم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن کی تھی جس میں سوشل کلچرل ایکنامک سٹیٹیجک ان کو آپ کمپیر کر کے دیکھ لیں یہ آپ کے ایک منسٹر ہیں شیخ رشید جو ہر حکومت میں منسٹر رہے ہیں اور ہر دور میں سعودی ہر میں جاتے رہے ہیں آپ مجھے ذرا ایک اٹھا کے دیکھا لیں کہ یہ ایم او یو انہوں نے یا کوئی اس طرح کا کوئی سرکاری کوئی بات کسی سے کی اور سوائے اس کے کہ مجھے اوپوے والے چھت پہ جانے دیا جائے میرے لیے کعبہ کا دروزہ کھل گیا اور یہی آپ کے لیے بہت بڑا فخر بن جاتا ہے چونکہ یہ میرے تیرے کا مسئلہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے پاکستان اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا اور یہی وہ آپ نے پوائنٹ کیا ہے سب سے بڑا بات جو آپ نے پوائنٹ ہٹ کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسٹیوشنل لائز نہیں ہوتا چونکہ آپ کے ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی دو چیزوں میں آپ کی انٹرسٹ ہے یہ کہ آپ کو پرسنل پروٹوکول کتنا ملا اور آپ کو توفے کتنے ملے اسی پہ سارا جو ہے وہ حکومتہ ہے اس کے اردگرد آپ دیکھیں جو پروٹوکول اس وقت تک انڈین لیڈرشپ کو ملا میں پرائیم نیسٹر پندر پندر جوارلال نیرو کی بات نہیں کرتا چونکہ وہ ففٹیز کی بات ہے تو اس وقت پروٹوکولز کی عدود بھی اور پریسیڈنٹس بھی جو ہے وہ تھوڑی تھی لیکن آپ صرف منمون اور نریدر موڈی کی دیکھیں منمون سنگھ نے جو ہے وہ سعودی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا جو کہ ایک ریئر اپرچنیٹی ہے پاکستان کے یہ جو مسلم حکمران جن کو آپ نے آپ کو مرد مجاہد اور پتر نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ان کو پارلیمنٹ کے سامنے سے بھی گزرنے دے گا یہ ہم نے کہیں دفعہ دیکھا کہ یہ اگر ان کے ایئر پورٹ پہ کوئی آ جائے کوئی دوسرے تیسری درجے کی لیڈرشپ تو اسی پہ کنات بلکہ خوشی کا ازار کرتے بلکہ منمون سنگھ کے دور میں انہوں نے ان کی جو ایک ڈپلومیٹک خاتون تھی اس کو پردے سے بھی انہوں نے استشناء قرار دے دیا تھا منمون سنگھ کی جو ہے ریسپیکٹ میں آلانکہ وہ خود بھگڑی پینتے ہیں یعنی ان کو اس پہ اعتراض نہیں انہوں چاہیے تھا اگر کوئی ریلیجس سیمبل دوسری طرف ہوتا بھی تو لیکن اصل اور پھر ہی پارلیمنٹ سے خطاب جس طریقہ کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا جو اعزاز موڈی صاحب کو دیا گیا یہ تو پھر اس حساب سے جرنل زیاہ کو بھی ملن چاہیے تھا نا مرد مومن مرد حق یا پھر اس کے بعد کے لوگوں کو بھی ملن چاہیے تھا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ سانے رکھ کے دیکھیں کہ جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا ایک بیکراؤنڈ ہوتی ہے ایک پورا پراسس ہوتا ہے جس میں کہ ملک اپنے مفادات کو لانگ ٹرم بنیادو پہ دیکھتے ہیں پاکستان سعودی ریلیشنشپ جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح چلتی رہی کہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اس نے سعودی عرب کو استعمال کر کے اپنے اقدار کو دو چار سال آگے کرنے کی کوشش کی یا اپنے کرائیسی سے نکالنے کے لیے سعودی ایمبیسی اور سعودی سوارتکاروں کا استعمال کیا یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب تک چلتی رہیں گے اس وقت آپ کسی بہت بڑی بریک تھو کے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے جو کہ اس میں انسٹینیٹی ہے تیسرا جو ہے وہ سعودی عرب ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اصل ڈیسیجن میکر کاؤں نے اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ میں دیکھا کس طریقے سے بات ہو رہی تھی سعودی عربیہ کے ریلیشنشپ بھارت کے ساتھ ایک الگ لیبل کے ہیں اور پاکستان کے ریلیشنشپ جو ہے سعودی عربی کے ساتھ ایک الگ لیبل کے ہیں پاکستانیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اسلام اسلام بیچ کر ساری دنیا میں مسلم دیسوں کے ساتھ ایسا سوچیں کہ ہمیں یہ مسلم دیس مدد کریں گے تو ایسا ہونے والا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے بھارت اور سعودی عربیہ کے ریلیشنشپ کیوں اچھے ہیں کیونکہ بھارت اور سعودی عربیہ دونوں سوچتے ہیں اپنی ارث ببستہ کے بارے میں اپنی فیوچر کے بارے میں نہ کی وہ یہ سوچتے ہیں کہ سعودی عربیہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہندو کنٹری ہے بھارت یہ سوچتا ہے کہ یہ ایک مسلم کنٹری ہے تو ان کے ساتھ ہم ریلیشنشپ کیوں بنا ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے سعودی ریبیا سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھانا چاہتا ہے سعودی ریبیا بھارت سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کے دیش کے لئے وہ اٹھا سکتا ہے تو دونوں دیش ایک دوسرے پر اچھا خاصا invest کرتے ہیں سعودی ریبیا بھی بھارت میں invest کرتا ہے بھارت کے لوگ وہاں جا کر سعودی ریبیا کو بلد کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں آپ کو یہ چیز اچھ سے پتا ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب رہی بات پاکستان میں جو کرپشن کی ہے تو آپ کو پتا ہے دوستو کی کرپشن پاکستان میں بہت کومن ہے کرپشن میں سب سے جو لیڈ کرتی ہے پاکستان کی آرمی کرتی ہے اگر آپ پاکستان کے ایکس جرنلز کی باہر پروپٹیز دیکھیں for example سب سے کومن ایکزامپل ہے پرویز مشرب پرویز مشرب پاکستان میں نہیں رہتا ہے اس کی ہمت نہیں اس کو لگتا ہے پاکستان میں رہے گا اس کا مردر ہو جائے گا اس کے بیٹے یو ایس مشرب ہیں وہ دوبائی میں رہتا ہے اور پروپٹی کا پوچھو کہاں سے آئی تو کہتا ہے میں لیکچر دیتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اس طریقے کہ اس کے گول مول جواب اس کے پریویس انٹرویوز میں پڑے ہوئے ہیں جرنل کیانی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا وہاں پر ایک آئی لینڈ خرید کے بیٹھا ہوا ہے اور کینیڈا میں تو پوری کی پوری کالونی بنی ہوئی ہے جہاں پر پاکستان کے ایکس جرنلز یا ایکس آرمی پرسن لوگوں کی ریٹائر کالونی ہے وہاں پر یہ بڑے مجے سے رہ رہے ہیں تو ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ابھی ایک جو باجوا ہے دوسرا باجوا ہے کمر جاوید باجوا نہیں ایک دوسرا باجوا ہے اس کی سو سے زیادہ یو ایس میں پی جے کی فرنچائزیز ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ان کے پاس پیسہ اور یہ کہاں کہاں لگا رہے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے ہیں پلیز کومنٹ میں اپنی رہے تھے چینل کو سبسکرائب